لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں چھوٹے چھوٹے کاروبار والے بھی تائیم ہی نے یہ دو رکٹ کے لیے وہ ہزار بار درود پڑے بغیر سوتا نہیں تھا جسے دنیا محمود گزنوی کہتی محمود گزنوی کا ایک غلام تھا اس کا نام تھا عیاز عیاز نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا اور عیاز نے اپنے بیٹے کو محمود کی خدمت پر مقرر کیا تھا ایک دن محمود ہمام میں تھے اندر سے آواز لگائی اوہ عیاز کے بیٹے تو نے تولیا کیوں نہیں رکھا اوہ عیاز کے بیٹے تو نے تولیا کیوں نہیں رکھا یہ جملے عیاز نے سنے تو قدم رکھ گئے بادشاہ ناراض ہے اس لئے میرے بیٹے کا نام لے کر نہیں پکارتا کھڑا ہو گیا بیٹے کے مستقبل کے حوالے سے عیاز کے دل و دماغ میں عجیب عجیب خیالات اور وسوسات آنے لگے اللہ اکبر اتنا تھا عیاز کھڑے ہو کر انتظار کر رہے تھے محمود باہر نکلے بات ہو اپنے بیٹے کی جان کی امان طلب کروں بادشاہ ناراض ہیں ناراضگی کی وجہ سے میرے بیٹے کو خدمت سے کئی معذول نہ کر دے کئی قتل نہ کر دے میرا بیٹے کی زندگی کے ایام ختم نہ ہو جائے محمود جیسے ہمام سے باہر آئے محمود کے باہر آنے کے بعد عیاز نے کہا جہاں پناہ اگر جان کی امان ہو تو ایک بات کہوں حضرت محمود نے کہا عیاز روکا تمہیں کب تھا جو آج منع کریں گے کہو کیا کہنا چاہتے ہو عیاز نے محمود کا موٹ دیکھا تو اچھا بلا تھا کہنے لگے جہاں پناہ آپ نے غلام زادے کا نام آج نہیں لیا بلکہ کہا اوہ عیاز کے بیٹے تو نے تولیا کیوں نہیں رکھا تو میں ڈر گیا کہ آپ میرے بیٹے سے غلام زادے سے ناراض تو نہیں آپ نے میرے بیٹے کا نام کیوں نہیں لیا آپ تو ہمیشہ میرے بیٹے کا نام لے کے پکارتے تھے آج عیاز کا بیٹا کا سمجھا شاید ناراض ہے محمود کا انداز بدل گیا تیور بدل گئے بدلے وے تیور سے محمود کہنے لگے عیاز تیرے بیٹے کا نام محمد ہے اور اس کا نام محمد بعد میں ہے پہلے میرے مدینے کی سرکار کا نام محمد ہے جس وقت مجھے اس تیرے بیٹے کو پکارنا تھا اس وقت میں ہمام میں تھا اور میں بے وضو تھا وہ نام میں نے بے وضو کبھی نام محمد نہیں لیا تو اب کیسے لیتا اس لیے میں نے تیرے بیٹے کا نام محمد لے کر نہیں بلکہ عیاز کا بیٹا کہہ کر کے پکارا اندازہ کرو جب تک تمہارے بادشاہ نام محمد کا بے وضو نہیں لیتے تھے تب تک خدا نے تمہیں بادشاہ پتا کر رکھی تھی جب سے تم نے حضور علیہ السلام کے نام کو ماز اللہ جو ہے وہ یوں ہی رواروی میں لینا شروع کیا قوم نے تمہیں جا وہ بیکاری بیکاری سے بھی بتر کا درجہ دی قرآن کہتا ہے کامیاب لوگوں کا دوسرا زینہ ہے وَعَذَّرُوهُ وَتَعْزِيمُ کرِ بے شک تازیم کرے آج تو تازیم کرو تو پچھتے لکھا کہا ہے تجھے سمجھ نہیں آئی قرآن کہتا ہے تازیم کرو وَعَذَّرُوهُ قرآن کا اجاز یہ موجزہ یہ قرآن کا قرآن سمندروں کو کوزے میں سمیٹ لیتا ہے وَعَذَّرُوهُ کی تفسیر کرتے جاؤ پتا چلتے جائے گا کہ تازیم کسے موسیقی